دنیا میں باش شاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی نیمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی جو پیر ہوتے ہیں اس میں لے ایک اینکا اور ایک امروت کا کہتے ہیں اس کے پاس جو ہے نبی اکباروال کے گھر کے اندر ہی ان کو دپنایا گیا ایک ریزن یہاں پر واپ کرتے ہیں کہ اس زمانے کے تاج کنج کو رہی ناجن کریں تو اسی لئے ہم نے آپ کو اس طرح کی کیونس دے گا تاکہ ہم نے اس طرح کو رہی ناجن کر سکیں اور اس طرح کو رہی نہیں ہوگی اور وہاں ان کے قطموں میں چلنے کی موسیقی 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 چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو ایکسلور کرنا ہے زیادہ لیکن نظیر اکبر آبادی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے آغرا کی جیا ہے اور ایسے ہاتھ کیچکہ میں جیا ہے انہوں نے بہت سے لگا کر جیا ہے اس لیے نظیر صاحب جو ہے وہ تیراکی کے میلے کے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں وہ ککڑیوں کے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں سکندرے کی اور وہ جو ہے آپ کے بولی کے بارے میں بھی لکھ رہے ہیں یا کنہیا کا والپن بھی لکھ رہے ہیں جو ہمارا جو برچ ایریا ہے اس کے بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں تو کہیں پر بھی کسی بھی شہر میں اگر آپ جی رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کو پورا اچھی طرح سے آپ ایکسپلور کریں جن کو کہتے ہیں کہ یہ دو بھائیوں کی کبریں ہیں دو بھائیوں کا مزار بھی اس کو بولا جاتا ہے دو بھائیوں کا مزار مطلب کہ کہانی ایسی ہے کہ ایک بھائی جو تھے دوست تھے یہ تو ایک دوست جو تھے وہ ہندو تھے ایک دوست جو تھے وہ مسلمان تھے اب بہت اچھے سے فلے بڑے ایک ساتھ بہت اچھے سے جوانی کے دن بھی تھے جب بوڑے ہوئے تو ان کو یہ چنتہ ستائے کی بھائی میں اگر میرا انتقال پہلے ہو مجھے دفنا دیا جائے گا اور تم کو جو جلا دیا جائے گا یہ تو ہم بچھڑ جائیں گے تو اتنا انہوں نے بہت ہی جو سولیوشن نکالا ہوئی ہے تھا کہ بھائی دیکھو تم جو ہو اگر تم پہلے مر جاؤ گے تم کو دفنائیں گے تو ہم بھی دفن ہو جائیں گے تمہارے ساتھ اور اگر ہم پہلے مر گئے اور ہمیں جلائیں گے تو تم بھی تم کو بھی جلا دی جائے گا ہمارے ساتھ تو اس شہر کا جو ایک کون فلوینس ہے جس میں الگ الگ ریلیجنس ایک ساتھ ہیں جو سیکیولرزم ہے وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے ہمارے شہر کا تو ابھی بھی جو دو بھائیوں کی ہے وہ مزارے ہیں تو مطلب یہاں پر ایسا نہیں ہے کوئی ہندو مسلمان یا اس طریقے سے جیسے نزیل لکھ رہے ہیں وہ کہنا ہے آدمی ہے یہاں پر تو آدمی نامہ میں جو بات کر رہے ہیں وہ اسی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے کچھ کومن ایسپیریشنز ہیں ان کے کچھ کومن چاہتے ہیں کہ یہ ہی چاہیے ہم کو تو تب ہی وہ کہتے ہیں کہ روٹی جیسے ہے روٹی ایک بہت سیکیولر چیز ہے روٹی سبھی کو چاہیے جو تیراکی کا میلا ہے وہ ہمارا ایک سیکیولر فیسٹیول ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہندووں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے ایسا آگرا فیسٹیول یہ جو ہمارے بسند کا فیسٹیول ہے جس کے لیے آپ لوگ آج آئے ہیں سب یہ ایک سیکیولر فیسٹیول ہے it's not about Aurelien it's a city festival موسیقی 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 آگے جب گارڈنز کے اس میں لوگ تہلنے کے لئے جاتے ہیں تو مطلب یہاں سے آپ تہلتے تہلتے آپ ہمارے موسیقی ایسا تھا بانکری کے مدیعہ کا بالپر کیا کیا کموں میں کشن کنیعہ کا بالپر ظاہر میں سدھوں نند جسودہ کے آپ کے برنا وہ آپ مائی کے اور آپ باپ کے پردے میں بالپن کے ان کے ملاب کے جو کیسا ہوں کنیعہ انہیں سو ہو آپ کے موہن نوول کی شور کی تھی سب کے دن میں چاہتا اس کو جو جے دیکھتا تھا کہتا تھا واہ واہ ایسا تو بالپن نہ ہوا ہے کسی کا آن ایسا تھا بانکری کے بجائیہ کا بالپر کیا کیا کبوں میں کشن کنیعہ کا بالپر سب میرے کے یارو کسن مراری کی بولو جے گوبلل شہل پنگے بہاری کی بولو جے تنہی نظیر کسن بہاری کی بولو جے ایسا تھا بانکری کے بجائیہ کا بالپر کیا کیا کہوں میں کشن کنیعہ کا بالپر کیا کیا کہوں میں کشن کنیعہ کا بالپر این اور ایسا تھا ایسا تھا بہاتان این اور اگلہ کی بہت ، بہت 잊ازل اب کیا مہا پر کردے ایسا تھا بہتانی ایسا تھا این اور ایسا تھا بہتانی ہونتا مہتا ایسا تھا جوہ خیلے ایسا تھا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ستنہ تاریف کو خلاس اور مو سے آجانا سمجھ گئے میں بھی جا رہا ہوں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے رنجی پی آتی جاؤ ملتا ہے ملتا ہے آؤ رنجی ملتا ہے اب دیکھو جیٹ چاتے گا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے می speakers ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے